بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والے سننے والے بہن بھائیوں کو میرا بہت سلام دعا ہے اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے رکھے جی وی بر تو آج ہم آپ کے انیس کچن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی منفرد طریقے سے تیار کی گئی اسی آسان سی ریسپی جو جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے گن کباب کڑائی کی اس ریسپی کو آپ جسٹ دس منٹ میں بھی تیار کر سکتی ہیں اچانک اگر آپ کے گھر کوئی گیسٹ آ جائیں تو اس ریسپی کو بنا کر آپ بہت سی داد بھی وصول کر سکتی ہیں کیونکہ دکھنے میں اور کھانے میں یہ بہت ہی پرپیکٹ ریسپی ہے جی ویورز تو اس کے ساتھ ہی سٹارٹ کرتے ہیں اپنے چکن کباب کڑائی کی اس انسٹینٹ ریسپی کو جس کے لیے اللہ پاک ہی اتا کردہ ہمیں تمام نمتوں کو جو ہے وہ ایک ترتیب سے رکھ دیا ہے یہاں پر ہم نے چکن کے کیمے کے چار ادد کباب لے لینے ہیں گھی ہمیں چاہیے 5 ٹیبل سپون چلی سوس ہم نے لینے ہے 1 ٹیبل سپون اور سویا سوس ہمیں چاہیے 1 ٹیبل سپون Caroline's میں چاہیے کٹی ہوئی لال مرچیں 1 ٹیبل سپون حلدی 1 ٹیبل سپون اور نمک ہز بیا가지 کا زیرا اور کٹا ہوا خوشک دھنیاں ہمیں چاہیے 1 ٹیبل سپون اور لسن کے ہم نے دس سے بارہ جوے لینے ان کو کٹ لینا پیاس ہمیں چاہیے دو ادد پیاس کو ہم نے باری کٹ لینا ہے اور تین ادھر ٹمائٹر جو ہیں وہ کٹنگ کر کے ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے جی ویورز تو کڑائی کا مسالہ بنانے کے لیے ہماری تمام انگینٹس جو ہیں وہ بالکل ریڈنگ ہیں اس کے لیے اب ہمیں کڑائی لے لیں گے جس میں ہم نے 5 تیبل سپون جو ہم نے گھی لیا تھا اس کو ڈال دیں گے اور اس کو تب تک ہم نے کو کرنا ہے جب تک یہ اچھی طرح سے ملٹ نہ ہو جائے جیسے ہی ہمارا گھی جو ہے وہ ملٹ ہو جائے گا اس میں ہم نے پیازوں کو شامل کر دینا ہے جی ویورز تو اب پیاز کو ہم نے تب تک لو فلم پیک کو کرنا ہے جب تک کہ ان کا بہت خوبصورت سا جو لائٹ گولڈن شیڈ ہے وہ نہ آ جائے جی تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ماشانا پیاز جو ہے وہ بہت پیارا سا گولڈن شیڈ آ گیا پیازوں کو تو اب اس میں ہم نے اس پانٹ پہ لسن کو ایڈ کر دینا ہے زیرے کو ایڈ کر دینا ہے اور کوٹا ہوا دھنیا جو ہم نے لیا تھا اس کو بھی ہم نے اس پانٹ پہ ایڈ کر دینا ہے جیسے ہمارے جو پیاز ہیں وہ لائٹ گولڈن شیڈ آئے گا تو اس میں اور اب ان کو ہم نے جسٹ 2 منٹ کے لیے جو ہے وہ کوک کرنا ہے اب اس کے بعد اس میں ہم نے تماٹروں کو شامل کر دینا ہے جو ہم نے کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے پہلے سے جی ویورز تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تماٹر پیاز لسن اور جو تھوڑے سے مسالے ہم نے اس میں ایڈ کے تھے وہ ماشاءاللہ سے کتنا کوپسورت کلر دے رہے ہیں اور اب اس پانٹ پہ ہم نے اس میں سویہ ساس کو ایڈ کر دینا ہے اور اب بھاری آتی ہے مسالے میں چلی ساس کو شامل کرنے کی اس کو بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور ان کو اب ہم نے اچھی طرح سے مکس کر کے کوک کرنا ہے جی تو یہ مکس ہو چکے ہیں اور اب بھاری آتی ہے اس میں سپائسیز کو شامل کرنے کی حلدی، نوک اور کٹی ہوئی لال مرچیں جو ہم نے لیں تھی ان کو ہم نے مسالے میں شامل کر دینا ہے اور ان کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر کے اور کک کرنا ہے تمارٹر اور پیاس جو ہیں وہ کک ہونے کے بعد تھوڑا سا پانی اپنا چھوڑیں گے تو اس کے لیے ابھی ہم نے ان کو کور کرنا ہے ان کو اتنی دیر تک پکانا ہے کہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں اور اب باری آتی ہے درمیانی سے آنچ پہ ان کو کور کر کے کک کر دیں کی تاکہ جو ہمارے مسالے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے یک جان ہو جائیں تو اب ہم نے جو مسالہ اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر کے کک کیا تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی خوبصورت سی ایک شکل آگی ہے مسالے کو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسالے میں جو ٹیمارٹر اور پیاس ہیں وہ بلکل ایک گریوی کی سی شکل آگی ان کو اور یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اور اب باری آتی ہے چکن کے جو ہم نے کبابز لیے تھے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ایزی لی کٹ جاتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ سارے کبابز جو ہیں وہ کٹ چکے ہیں اور اب باری آتی ہیں ان کو اس مسالے میں شامل کرنے کی جو کہ ہم نے پیاس ٹیمارٹر لسنہ درک سے بنایا تھا اور دیکھیں اس کی مسالے کی کتنی خوبصورت ماشاءاللہ سے شکل آ چکی ہے اب اس میں ہم نے جو کٹنگ کر کے کباب رکھے تو ان سب کو شامل کر دینا ہے اور اچھی طرح سے ان کو ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ کباب کے ساتھ بہت اچھی سے ایک فلیور دے ہاں میں آپ کے ساتھ ایک اور بات بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو کبابز ہم نے لیے تھے وہ مسالہ آل ریڈی ان میں ڈالا ہوا تھا تو اس کے ہم نے مسالے میں بہت مناسب سے جو ہیں وہ سپائسز ایڈ کیے تھے اور مکس ہو کے یہ ماشاءاللہ سے بہت مزے کا فلیور دے رہے تھے تو آپ اس ریسپی کو ضرور اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اور اب یہاں پہ میں نے اس کو کریم کے ساتھ سرف گیا ہے جس سے یہ بہت مزے دار فلیور دے رہے ہیں چکن کباب کڑائی کی اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئی تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں بیل آئیکن کا بچند بانا مند پھولے گا اللہ حافظ